باپا دیکھ رہے ہیں دیش کا اس وقت سب سے بڑا خلاصہ کس طریقے سے بابا لوگ دھرم گروہ اپنے آپ کو بیشتے ہیں اپنے آپ کو کہنے سے نہیں چوکتے کہ ہم کو بلیک منی وائٹ پر کرنے کا شوق ہے آپ کو اتنا پیسہ دیجئے اس کے بدلے اتنا کمیشن ہم رکھے باقی پیسہ آپ کو وائٹ میں لوٹا دیں گے کھلے آم یہ دھندہ چل رہا ہے بڑے بڑے بابا آئی بین سیون اور کوپرا پوس کے سنگ آپریشن میں پھس چکے ہم لگاتار سب کے چہروں کو بینکاپ کر رہے ہیں اب ہم بات کر رہے ہیں سوامی پرگیانند کی اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں سوامی پرگیانند کے دو پہلو کل ہوئے کھلاسے کے بعد سوامی پرگیانند ویدانتی مراد اور پائلٹ بابا جیسے لوگوں کو پانی پی پی کر کوس رہے تھے ان کا مانا تھا کہ کئی غلط لوگ سنت مہاتمہ کا چولہ اڑ کر بیٹھے ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے سوامی پرگیانند ہمارے کارکم مدہ میں بھی یہی راگ علاپ رہے تھے سندیپ اس میں اینکر کر رہے تھے سوامی پرگیانند کو پتا نہیں تھا کیونکہ کالی کرتوت بھی کیمرے میں کیل ہو چکی ہے آئی دیکھتے ہیں کیا کہنا تھا تب ان کا اس کے بارے میں یہ ہے کہ دھرم تنتر میں چھت میں ویش میں کچھ جب لوگ خس جاتے ہیں جر کا باستوک سوروپ کچھ دوسرا ہوتا ہے دوہرے ویکتت کے ویکتت جب آ جاتے ہیں تب ایسی استطیتیاں نرمت ہوتی ہیں اور کرنی کتھلی کا بھید اس سمیں اجاگر ہونا لگتا ہے جیسے کہ رام سنت مہار سمیں اگرے انترہ ہو نباہو کالنیمی جن رامن راہو رامن راہو کالنیمی جب اجاگر ہوا تب پتا لگا تھا بیسے اور بھی انیک لوگ اس میں خصے ہوں گے جن کا ابھی تب پردفاس نہیں ہو سکا ہے اور راجنیت جگت میں بھی ہیں ہر چھتر میں ہیں کہ تو سنت پرمپرا سے ایسی امید نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ دیس کے راجنیتہ بھی ان سے پرامس لیتے ہیں بس پرامس لیتا ہے ان کا سنت اس لیے آتے ہیں کہ دھرم کی رکشہ کریں دیس کی رکشہ کریں گو کی رکشہ کریں سماج کو سائی ماردرسند ہیں یعنی کہ ایسی امید سنت سے باباؤں سے نہیں سماجرہ آپ نے سوامی پرگیانند کیوں خود اپنے مو سے کہہ رہے ہیں کہ سنت مہاتمہ سے ایسی امید نہیں کر سکتے تھے اور خود سندیب جیسا کہ ہم لوگ لیکھ رہے ہیں اپنے اسٹنگ آپریشن میں سریعام پیسہ مانگ رہے ہیں کھل کر کمیشن کھوری کی بات کر رہا ہے لگتا ہے ان کے مک پر سرسوتی بیٹھ گئی تھی گارکرم کے دورہ ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے اور میں مسکرانا بھی دکھا نہیں سکتا تھا کہ مسکرانا ہوں میں جانتا ہوں ان کا اصلی چہرہ کیا ہے لیکن تھوڑا سا گمبھیر اس وقت ہونا پڑا تھا بلکل اور آپ اچھی ایکٹنگ کر رہے تھے دکھ رہا تھا اس میں لیکن کل ملا کر سوامی پرگیانند جس طریقے سے آپ پہلے بولتے ہیں کہ اس طرح کا دورہ پر نہیں چلے گا ڈبل سینڈرڈز نہیں چلیں گے اور خود اس کے شکار ہیں خود کس طریقے سے ایک کیمرے پہ کیا بولتے ہیں اور اصل میں کیا کرتے ہیں یہ سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا ہے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں دوسروں کو بازیگر اور دلال کہنے والے پرگیانند کا دوسرا چہرہ جو مایہ کو دیکھتے ہی بدل جاتا ہے مایہ کے سوامنے سوامی پرگیانند بھی ڈول گئے آپریشن مایہ میں شروع میں تو انہوں نے کہا کہ وہ پیسہ چیک سے ہی لیں گے لیکن مایہ کا موہ دیکھئے ساتھ ہی یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ چیک سے دیئے پیسے تو انہیں فائدہ کیا ہوگا کچھ پیسہ رکھ کے وہ لوگ آپ ملہ دور ٹرسٹ کے چیئرمن وغیرہ ہوں گے وہ ان کا لٹا دیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے ہم اب موت آفنا آئے 50% تک کے آفنا آئے ہم ملہ کر آپ تو پر ہوگی ہم جلد در سمجھے ہم پر آنسو کریں گے آپ جلد دوگے ہم کو آپ چیک سے دیں جی ہم چیک سے دیں گے ہم چیک سے دوں گے ہم چیک سے جمع کریں گے ہم تطریق دیں گے ٹھیک ہے سوامی جی ہم رسید دینے کے بعد میں اس پیسے کو ہم خام کرنا ہے تو دیکھا آپ نے سوامی پراجیانم کو کس طریقے سے کارکہ مدہ میں آپ سے کچھ دیر پہلے کیا کیا بڑی باتیں کر رہے تھے اور کچھ دنوں پہلے جب ان کا ایسٹنگ آپریشن ہوا تھا تو کس طریقے سے کھل کر پیسے مانگ رہے تھے آئے آپ کے ایک باب پھر سے دکھاتے ہیں کہ مدہ میں انہوں نے آج ہم سے کیا کہا تھا یہ بارے میں یہ ہے کہ دھرم تنتر میں چھت میں ویش میں کچھ جب لوگ خس جاتے ہیں جن کا باستوک سوروب کچھ دوسرا ہوتا ہے دوہرے ویکتت کے ویکتت جب آ جاتے ہیں تب ایسی استطیتیاں نرمت ہوتی ہیں اور کرنی کتھنی کا بھید اس سے میں اجاگر ہونے لگتا ہے جیسے کہ رامن راہو رامن راہو جب اجاگر ہوا تب پتہ لگا تھا بیسے اور بھی انہیں ایک لوگ اس میں سے ہوں گے جن کا ابھی تک پردفعات نہیں ہو سکا ہے اور راجنیت جگت میں بھی ہیں ہر چھتر میں ہیں کہ تو سنت پرمپرہ سے ایسی امید نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ یہ دیس کے راجنیتہ بھی ان سے پرامس لیتے ہیں پرامس لیتا ہے ان کا سنت اس لیے آتے ہیں کہ دھرم کی رکشہ کریں دیس کی رکشہ کریں گو کی رکشہ کریں سماج کو صحیح ماردرسند دیں سماج کو صحیح ماردرسند دیں تو یہ ماردرسند سوامی پراجعاند دے رہے ہیں صدیب آپ لگاتا ہے پرے کارگرپ مدران جوڑے تھے کہیں ان کو اس بات کا احساس تھا کہ کہیں وہ بھی پکڑے گئے ہیں ان کو بھی ان سے بھی نہیں نہیں مجھے تا ایسا لگا سمجھ کی وہ بلکل ہی بے باک ہیں بے خوف ہیں کہ وہ تو پکڑے ہی نہیں جا سکتے ہیں اور باقاعدہ ایک اور بات جو بلکل خود کیا کہیں گے اپنے آپ کو جب کی دوسروں کو دھورت کہتے ہیں جو لوگ سامنے پکڑے گئے ہیں ان کو جم کر کوستے بھی ہیں کیا وہ خود دھورت ہیں اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور ہمارے سٹنگ آپریشن میں سوامی پراجعاند کے سر کچھ اور ہی تھے آپ کو ایک بار پھر دکھاتے ہیں وہ تصویریں جس میں بابا چیک کی جگہ کیش میں پیسہ لینے کو تیار نظر آ رہے ساتھی وہ ہم سے جاننا چاہ رہے تھے کیا ہے بلک مونی کو وائٹ کروانے ہمارا طریقہ تو آپ نے دیکھا بابا کیسے مانگ رہے ہیں پیسہ لیکن آگ صبح کیمرہ کے سامنے انہوں نے اس بات کی چنتہ جتائی کی پولیس اور نیتاؤں کے بعد کئی سادو سند بھی پیسے کی چمک دیکھ کر درست ہو گئے داکے ڈالے گئے پولیس کی ویس میں ڈالے گئے یا تو ڈاکے انہوں بھی پولیس کی ویس میں اندرکی ہے پولیس بڑھتی بدنام ہوئی خادی بدنام ہوگئی اب سند کا ویس بھی بدنام ہونا جا رہا ہے دیکھا آپ نے جبلپور پہ جہاں وہ رہتے ہیں وہاں پہ جا کے ہمارا ریپورٹر ان سے ملا جو آپ نے ابھی بھی سنا اور تیسرا وہ جو آپ سے کچھ دیر پہلے ہمارے سٹوڈیو کے ہمارے کارکرم مدہ میں وہ آئے تھے جبلپور میں سندیب اس کو اینکر کر رہے تھے وہاں کیسی باتیں کر رہے تھے اور ایک خاص بات اس میں سمیت یہاں پر یہ دیکھنے کو ملتی ہے کوئی شرم کوئی شکن نہیں ہے ان کے چہرے پر کھل کر بے باقی سے اپنا دھندہ اپنا کالا دھندہ وہ چلا رہے ہیں اور چوری کر کے سینہ زوری بھی کرتے ہیں پھر دوسروں کو اپدیش بھی دے رہے ہیں اور کیمرے پر اوروں کو بھرشت کہنے والے سوامی پرگیانند آخرکار مایا کی چمک کے آگے ہار گئے اور سیدھے سیدھے سودے بازی پر اتر آتے ہیں آپریشن مایا کے دوران اپنا کمیشن بڑھانے کیلئے بابا نے ہمیں پنیا ملنے کا لالچ پی دیا پوری ملی بھی ہے اتر کی طرف سے مجھے صرف فوکے کرنا ہے آپ کی طرف سے کہ آپ کتنا مطلب accept تو پھر میں اسی ساب سے فانیل کر دوں گا کوئی سے کہو پچاس پچاس سوامی جی دیکھیں پچاس پچاس کوئی سے کہو رہا یا تم کوئی تم کوئی ملے گا بیٹا ہے نہیں دیکھیں تو دیکھیں آپ نے کس طریقے سے ہم ہی کو نصیت دے رہے تھے کہ ہم تو گھر بڑھ ہیں ہی تم بھی گھر بڑھ جاؤ تم بھی چوری کرو تاکہ کچھ ملوار کیا ہم آپس میں کھا پی سکیں اور کہہ رہے ہیں پنیا ملے گا بیٹا تو لگتا ہمیں تو کبھی پنیا نہیں ملنے والا ہے اگر سوامی پرگیانند کی چلی تو ایسے میں سوال ہم لگتار آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا بھگوان کی آر میں انسان کو چل رہے باباؤں کو یہ رفتار کیا جانا چاہیے آپ ہمیں اپنی جواب ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو ہمیں ایک ایپی سپیس دیکھ کر وائی لکھیں اگر آپ ایسا نہیں مانتے ہیں تو ایک ایپی سپیس دیکھ کر این لکھ کر ہمیں دو چھے دو دو پر ایس ایم ایس کر دیں اور آپ کے دھیروں ایس ایم ایس ہمیں مل رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں آپ اپنی رائے ظاہر کر رہے ہیں آپ میں سبیانوے پیس دی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ایسے کمیشن کھور باباؤں کو ایسے دلالوں کو اگر میں شب دستعمال کروں فوراں گرفتار کیا جانا چاہیے فرائی بن سیون کی اخواست پیشکش بنایا میں ابھی اور بھی کئی چہروں سے نکاب اترنے باقی ہیں بنے رکھیں